نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید ہم جو اتنے محذر نظر آتے ہیں یہ نظر کا دھوکہ ہے ہمارے اندر وہ وحشی چھپا ہوا ہے جو آکے چل کر دو ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور انسان کہل آیا ہم جس بے رہمی سے گلی میں کھیلنے والی کسی نوخیز کلی جیسی بچی کو اٹھاتے ہیں پھر اسے اپنے صفاق پیرو تلے رونتے ہیں پھر اس کا سر پتھر سے پھوڑتے ہیں اور اس کی لاش کی اچھی طرح بہرمتی کرنے کے لیے اسے کہیں اور نہیں کچھرے کے ڈھیر پر بھیگتے ہیں اس کے بعد خود کو تہذیب یافتہ بھی کہتے ہیں جدید دنیا کی انتہائی طریقی یافتہ مخلوق قرار دیتے ہیں اور اپنے اوپر اشرف المخلوقات ہونے کا ٹھپا تو انہی دنوں لگا لیا تھا جب غاروں میں رہتے تھے اور جانوروں کا گوشت پھون کر دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتے تھے میں ڈاروین کے نظریے سے پوری طرح متفق ہوں کہ ہماری نسل کبھی دو ٹانگوں اور دونوں ہاتھوں پر چلا کرتی ہوگی اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سیدھے کھڑے ہو کر چلتے ہیں اپنی ٹانگیں چلاتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے مکر ہم ہوا میں دونوں بازوں کیوں چلاتے ہیں اس سے فاصلہ تو تہ نہیں ہوتا تو پھر ہو نہ ہو یہ انہی دنوں کی نشانی ہوئی جب ہمارے اسلاف ایک شاخ سے دوسری شاخ اور ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر جھولتے ہوئے چلا کرتے ہوں گے سب مانتے ہیں کہ پورے قد سے کھڑے ہونے سے پہلے ہم جھک کر چلا کرتے تھے بعد میں ہم رفتہ رفتہ استادہ ہوئے پھر پورے قد سے کھڑے تو ہو گئے لیکن آپ نے غور کیا ہے کہ ہم زیادہ دیر کھڑے ہونے سے گریز کرتے ہیں اور کہیں بھی جائیں بیٹھنے کا دھکانہ دھونتے ہیں کھڑے رہے تو کمر دکھنے لگتی ہے اور مو سے ہائے اور اف کی آوازیں نکلتی ہیں میرا خیال ہے کہ اور لاکھ دو لاکھ سال بعد ہماری بار بار کرسی کی طلب ختم ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہم پورے طور پر انسان بن پائیں گے وہ کیسے اچھے دن ہوں گے جب بچے بے دھڑک گلیوں میں کھیلیں گے اور محلے کی دکان سے بسکٹ لینے بلا خوف و خطر جا سکیں گے جس رفتار سے ہم محضب ہوتے جا رہے ہیں ممکن ہے لاکھ دو لاکھ سال بار نہ صرف پھول جیسے بچے قتل نہیں ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بے دردی سے قتل کیے جانے والوں کی لاش پھینکنے کے لیے کچھرے کے دھیروں کا وجود ہی نہ ہو ایسے ہی موقع پر کہا جاتا ہے اے کاش ہم انسان کے بے رہمی کی داستانیں کہنے پر آ جائیں تو وہ کبھی ختم ہی نہ ہو اوپر سے یہ جو انٹرنیٹ اور موبائل فون میں لگے کیمرے کا عذاب ناصل ہوا ہے انسان کی بے دردی اور بے رہمی کے منظر ہمارے گھروں کے اندر آ گئے ہیں کہیں کسی کو سنگسار کیا جا رہا ہے کہیں کسی کی گردن اتاری جا رہی ہے کہیں لوگ کٹے ہوئے سرو سے فٹبال کھیل رہے ہیں یہ اس زمانے کی بات نہیں جب مجرموں کو ہاتھی کے پاؤں تلے کچھلا جاتا تھا یہ آج کی ابھی کی اسی وقت کی بات ہے بربریت کی نمائش اور مظاہرے نہ صرف ہوتے ہیں بلکہ لوگ پیٹ کر انہیں دیکھتے بھی ہیں یہاں برطانیہ میں صرف ایک پاکستانی چینل ہے جس پر کوئی عذیتناک منظر ہو تو چینل والے اس کو دھنلا کر دیتے ہیں میں دل ہی دل میں ان کی توصیف کرتا ہوں یہ بھی شاید برطانوی قانون اور دستور کی پاسداری کا نتیجہ ہے ورنہ اپنی ہی بات دھوراتا ہوں اس کمبخت ڈیجٹل نظام نے دنیا کو برہنہ کر دیا ہے لفظ برہنہ پر غور کیجئے یہ کوئی محاورہ نہیں یہ قواعد کی زبان میں روز مر رہا ہے دنیا برہنہ ہو گئی ہے جو پورنگرافی کی شکل میں ہمارے خام ذہن کے لوگوں کے آساب کو وحشی بنا رہی ہے ٹی وی پر لیپ ٹاپ پر اور سب سے بڑھ کر موبائل فون پر فہش فلموں اور تصویروں کا سیلاف سچلا آتا ہے رہی صحیح قصر ہندوستان کے فلموں نے پوری کر دی ہے کسی زمانے میں ان کی چنری پر ایک داکھ لگا کرتا تھا اب یہ حال ہے کہ پوری چنری ہی آلودہ ہو رہی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ کسی بڑی شہرہ پر خراب ہو جانے والی کار سے خاتون کو اتار کر ان کے بچوں کے سامنے خاتون کی حرمت اور عفت کو تار تار کیا گیا اور اب کہیں آزاد گھوم رہے ہوں گے ایسے میں جی تو بہت مچلتا ہے کہ مجرموں کے سر کچلنے والے ہاتھی کہیں سے لائے جائیں ورنہ توپے تو کہیں گئی نہیں جن کے دہانے پر مجرم کو باندھ کر توپ دم کیا جاتا تھا پورنگرافی کا بند ہونا تو مشکل ہے فہاشی کی نقالی کرنے والوں کو دھوپ میں تپتے ہوئے کنٹینروں میں یوں قید کیا جا سکتا ہے کہ ان کی سانسیں بند ہو جائیں اور ان بدبختوں کی لاشیں کچھرے کے دیر پر پھینکی جائیں جن کی خیر سے ملک میں کمی نہیں پچھلے دنوں ایک سروے ہوا تھا جس سے پتا چلا کہ دنیا کے چند ملکوں میں لوگ ذوق و شوق سے فہش فلمیں دیکھتے ہیں ان میں جو دس ملک سر فہرست ہیں ان میں نو اسلامی ملک ہیں اب یہ قیاس کرنا مشکل نہیں کہ جو اسلامی ملک آگے آگے ہیں ان میں ہم کس نمبر پر کھڑے ہیں اور دوسرے یہ کہ فہش فلمیں بڑھ چڑھ کر دیکھنے والا جو ایک ملک اسلامی نہیں وہ خیر سے ایک لکیر پار واقع ہے وہی چنری والا دیس یہی مغربی ملکوں میں زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب فہاشی ذریعہ روزگار بن دی تھی اس طرح کی فلمیں سینما گھروں میں بھی چلتی تھی جنہیں دیکھنے ایک خلقت جایا کرتی تھی اب اپنا احساس محرومی مٹانے کے دوسرے ڈھنگ نکل آئے ہیں اور کھلی نمائش کو لوگوں نے ڈھاپ لیا ہے آخری بات کہتے ہوئے دل دھکتا ہے کہ انسانیت سوز مظالم کرنے والوں کو سرسری کاروائی کر کے دار پر لٹکایا گیا لیکن اس کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا ایسی ہر واردات کے بعد کہا جاتا ہے کہ مجرم کو شہر کے چوپ میں فانسی دی جائے پھر خیال آتا ہے کہ جہاں لوگوں کی جلد موٹی ہو جائے وہاں ایسے حربے کام نہیں آتے ان لوگوں کو فانسی کے تختے پر نہیں آپریشن کی ٹیبل پر چڑھایا جائے اور یوں کہ وہ عمر بھر معاشرے کو اپنا گھاؤ دکھاتا برے پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے بچتی ہے یہ باسری وہ بھی بے سوری یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی